اسلام علیکم دوستو ہینس نیلسن لینکسیت یہ ایک ایسا بندہ تھا جس کی داڑی دنیا کی سب سے لمبی ترین داڑی تھی یہ بندہ چودہ جولائی اٹھارہ سو چیالیس کو ایڈزویل نوروے میں پیدا ہوا جب یہ انیس سال کا ہوا اور یہ اور اس کی فیملی امریکہ شفٹ ہو گئے اور اب یہ نورویجن امریکنز کہلاتے تھے مطلب ایسا امریکنز جو نوروے سے آئے ہوئے ہوں انیس سال کی عمر میں اس نے امریکہ میں جا کر شادی کی اور بطور کسان کام کرنا شروع کر دیا وہاں ان دنوں ایک مقابلہ منقد ہوتا تھا جہاں ہر سال مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے مرد حضرات جو کہ اپنی داڑی کی نمائش کرتے تھے اور جس مرد کی داڑی سب سے زیادہ لمبی ہوتی تھی اس کو انعام و کرام سے نوازا جاتا تھا ان دنوں ویسے بھی لمبی داڑی کا مطلب تھا زیادہ مردانگی تو ہینس لینکسیت کو بھی اس بات کا پتا چل گیا تو اس نے بھی انیس سال کی عمر سے ہی اپنی داڑی بڑھانا شروع کر دی اس کو اپنی داڑی بڑھانے کا اتنا کریز ہو گیا تھا دوستو کہ اس کی داڑی 5.33 میٹرز مطلب 17 فٹ کی ہو گئی تھی یاد رہے کہ دنیا کا سب سے لمبا قد جس کا ہے اس کا قد ہے 11 فٹ اور اس کی داڑی کا قد اس کی داڑی کی لمبائی ہے 17 فٹ تو جیسے جیسے اس کی داڑی کی لمبائی بڑھ رہی تھی اس کی شہرت میں بھی ویسے ویسے اضافہ ہو رہا تھا اس طرح اسی سلسلے میں اس نے پورے امریکہ میں جگہ دکھا اپنی داڑی کی نمائش کی اور داد وصول کی اور دیر ساری رقم بھی اکٹھا کر لی دوستو بعد میں 10 نمبر 1927 کو اس بندے کی موت واقعہ ہو گئی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پیدل چل رہا تھا اور اچانک سے اس کی لمبی داڑی اس کے پاؤں میں اٹک گئی اور گردن پر کھچاؤ کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی گردن ٹوٹ جانے سے اس کی فوراں موت واقعہ ہو گئی کچھ لوگ اس کے مرنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں بعد ذہا اس نے اپنی داڑی وہ ڈونیٹ کر دی مرنے سے پہلے اس نے بتا دیا تھا کہ میری داڑی کو میرے مرنے کے بعد ڈونیٹ کر دیا جائے اس طرح اس بندے کا سفر ختم ہوا